بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوجائے تو بہت بہتر ہے لیکن سب سے پہلے اس تشویشناک خبر پر بات کرتے ہیں اور آپ ذرا اپنے ذہن میں یہ تصور کریں کہ آپ کو یہ خبر ملے خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کی وزیراعظم کا جہاز کسی ملک میں کھڑا ہے وہاں پر اسے قبضے میں لے لیا گیا یا پاکستان کا کوئی سفارت خانہ جو اپنی ذاتی ملکیت ہو وہاں پر قبضہ ہو گیا یا کوئی بحری جہاز سمندر میں کھڑا ہے پاکستان کا اسے قبضے میں لے لیا گیا یا پاکستان کا کوئی بھی اساسہ جو حکومتی ملکیت ہو اسے قانونی طریقے سے قبضے میں لے کر فروغ کر کے یہ رقم ایک پارٹی کو جو ٹی سی سی کا نام ہے اسے ادا کر دیں اور یہ رقم ادا کرنا پاکستان کے آئی ایم ایف کے کرزے جتنی یعنی چھے ارب ڈالر اب آپ ذرا سوچیں حکومتی وزیراعظم ہو کوئی وزیراعظم بھی ہو اپنا پاکستان کا کسی ملک میں اگر اس طرح ہو تو دنیا میں کیا حال ہوگا اور یہی میرا رونا ہے پرانی حکومتوں عدالتوں پر ان کی ناہلی پر ان کے غلط فیصلوں پر جس کا خمیازہ جو آنی والی نسلیں آنے والی حکومتیں اور کیا لوگ بھگتے ہیں اوورسیز پاکستانی اصل سٹوری کیا ہے ذرا دل در اپنا تھام لیں یاد رکھیں کہ آئی ایم اف کا پاکستان کو جو کرزہ ہے وہ چھے ارب ڈالر ریکوڈک میں جو جرمانہ ہے وہ بھی چھے ارب ڈالر تو کیس کتنا بڑا ہے اب آپ سمجھ جائیں یہ ارب ڈالر کا کیس جو ہے یہ یہاں تک پہنچا کیسے یہ سرمایہ روزویلٹ ہوتل جو کہ امر بہروں کو منع کیا کیوں کہا کہ بیرون مولک اساسے آپ نہ بنائیں کہ ان اساسوں کو ہمیں بچانا ہے اور یہ چھے ارب کی جو رقم ہے یہ پاکستان اقدام آپ کو دے نہیں سکتا اس لیے ایک بڑا ریلیف ملا کہ ایک سال کے لیے یہ پوسپون ہوگی چھے ارب ڈالر کی رقم کیونکہ جرمانہ ادا ہو نہیں سکتا اور دوہزار اکیس مئی تک اگلے سال یعنی اب مئی چل رہا ہے اگلے مئی تک دوہزار اکیس تک بہتر ہوگا ہے اس کیس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے جو آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کیس اس لیے ذرا غور سے سنیے گئے ویڈیو یہ بڑا خطرناک کام ہوا ہے اور اس کا اندازہ آپ کو لگانا ہوگا یہ کیس ہے ٹی سی سی ایک اسٹریلین کمپنی ہے جنہوں نے بلوچستان میں ریکوڈک میں پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل ٹریبونل میں کیس کیا ریکوڈک آپ کو پتہ ہے تامبا سونا کاپر وہاں بلوچستان مادنیات سے بھرا ہوا ہے اس کو وہاں سے پھر ریفائن کر کے یہ بیرون ملک لکھ کیا تھا اور اس میں بلوچستان کی عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا کہ یہ ایرمون ڈالر کی گیم جو اس وقت کی حکومت تھی اور بیرون ملک کمپنیوں کے درمیان تھا اب پاکستان کو فائدہ صرف اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ وہاں پر نوکریاں بھی ہوں معایدہ بھی اس صورت میں ہو کے جی پاکستان کو ڈائریکٹ اگر نہ بھی کوئی فائدہ ہو تو ڈالر نائے چیزیں بکیں آپ کی جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے اس معایدے کو نظر سانی کرنے کی بجائے س جسٹس افتخار چودری نوٹس لی انہوں نے کیس کیا اس کمپنی کا لائسنس کمپنی کو فارق کر دیا اور کورٹ میں اس کے بعد کیا ہوا کہ نون لیگ آنے والی جو حکومت انہوں نے کیس کو فالو نہیں کیا پاکستان کی طرف سے کسی عدالت میں پیش بھی نہیں ہوئے اندازہ کریں کیس کو یکترفہ طور پر سات جنری کو سنا دیا گیا پاکستان کے خلاف کہ دنیا بر میں جو بھی پاکستان کے حساسی ہوں گے اس چھے ارب ڈالر کی مالیت پوری کرنی ہے اس پر لے لیں اب پی آئی اے کا جو ہوتل ہے روزویلٹ عدالت میں اب یہ کیس نظر سانی کے لیے گیا پی آئی نے کہا ہم حکومت کا حصہ نہیں ہمیں کمپنی ہے حکومت کے شیر ضرور موجود ہے لیکن ہم خود مختار ہیں اور ہوتل ہمارا ہے آپ اسے نہیں لے سکتے تو اس طرح یہ جان تو بچ گی روزویلٹ ہوتل تو بچ گیا اور اب دوسرے ساسوں کو بھی اسی طرح بچایا جا رہا ہے پاکستان نے اس کی درخواست اس فیصلے کے خلاف جو تھی وہ دوہزار انیس میں کی جو کہ زیر سماعت ہے اب بین الاقوامی جو ٹ فیصلہ دیا تھا کہ جو بلوچستان میں سونے اور تانبے کے کروڑوں ڈالر کی مالیت کی ریکوڈک پروجیکٹ تھے اس کا یہ چھے عرب بنتا تھا ٹوٹل کمپنی نے کہا ٹی سی سی نے کہ جی پاکستان پر جو جرمانہ لگوانے کے لیے وہ دنیا کے پانچ ممالکی عدالتوں میں وہ گئے اور یہ کیس پر ان عدالتوں میں چلتا رہا اب مزے کی بات ہے کہ جو پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس ہے گلزار احمد صاحب وہ بھی اسی بینچ کا حصہ تھے جس نے ریکوڈک مقدمے کا فیصلہ سنایا تھا اب یہ اس حکومت کے لیے موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وقتی طور پر تو آپ کو ریلیف مل گیا ہے لیکن اب آپ کو اس کا حل نکالنا ہوگا اور یہ حل کیا نکلے گا یہ کروڑ ڈالر کا سوال ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین جن کے اثرات جو ہیں وہ بعد میں آنے والی حکومتوں کو بھگتنے پڑتے ہیں بیرونمول سے آپ کو یاد ہوگا موبائل فون لانے پر موجودہ حکومت نے پابندی لکھا دی بڑا شور م بچہ تھا جی کہ موبائل فون کے کاروبار سے وابستہ لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہماری روزی روٹی پر لات لگی اوورسیز پاکستانی جو بیرونمول میں آپ کو باتا ہے پاکستانی ہیں وہ بہت ناراض تھے بہت بڑے میسیج مجھے بھی آتے تھے اسد عمر کی جو وزارت تھی اس کا جانے میں بھی اس کا ایک بڑا اہم ہاتھ تھا اب آپ یاد رکھیں پاکستان میں روزانہ کروڑوں بلکہ اربو روپے کے موبائل فون جو سمگلن کے ذریعے تھے اب سمگلر جو وہ مجبور ہیں کہ انہیں ریجسٹر بھی کروانا پڑتا ہے ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے اور جو باہر سے فون آتے ہیں ان پر ٹیکس بھی جتنا مہنگا فون اتنا زیادہ ٹیکس خیر اس میں یہ ان کے حق میں تھا لیکن آپ دیکھیں کہ اردگد اب یہ جو فون لوگوں کو دیکھیں کھانا ہو نہ ہو لیکن لاکھ ڈیرڈ دو لاکھ کا فون بچوں بچوں نے پکڑا ہوا ہے میں نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے آج دھائی سال کے بعد یہ صورتحال ہے کہ پانچ یونٹ موبائل بنانے وال جو ہیں وہ لاکھوں فون بنا چکے ہیں اور انیس مزید کمپنیوں کو جو لایسس جاری ہو چکے ہیں اس لئے اب سستے موبائل فون پاکستان کے اندر بنیں گے یہیں بکیں گے نوکریہ بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں ہو رہی ہے یہ میں سنا نہیں رہا اور قیمتی ذرہ موادلہ سب سے بڑھ کر آپ کے ہنرمان تربیہ دیافتہ انجینئر جو وہ کام کر رہے ہیں اور بلکل دوسری خوش خبری یہ ایسی گاڑیوں میں کہ تین بڑی کمپنیاں کسی کو آنے نہیں دے رہی گاڑیوں کی قیمتیں دیکھیں باہر سے تین سو فیسے ڈیوٹی ہم سایا ممالک میں دیکھیں گاڑی کی قیمت پانچ کمپنیاں بور آ رہی ہیں یہ تین جو بگ تھری ان کے مقابلے میں آپ انشاءاللہ گاڑیاں بھی مزید سستی ہیں اور لوکل پاکستانی میڈ بننے جا رہی ہیں اور یہ چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں ائرپورٹ کی بات کریں گوادر ائرپورٹ جا وہ ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ بننے جا رہا ہے جس کا افتتاہ جو انشاءاللہ اگلے سال ہوگا اور یہ بھی آپ کے دیکھیں ایک بہت بڑی جو ہے آپ کے اندر ملک میں ایشیا میں ایک بڑا ائرپورٹ ہے پھر سب سے بڑا کا سٹاک ایکسچینگ کی تگت بات کرنے تاریخ کا سب سے بڑا کاروار ہوا 1.65 بلین کے شیر فروخت ہوئے یہ اپنا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا اور معاشی سرگرمیاں اروج پر ہیں اور ایک اور امپورنٹ چیز ویکسین کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہے چونکہ جتنی بھی ویکسین پاکستان میں سب سے بن رہی ہے یا پھر پا پاکستانی کو لگ چونکہ اس میں 91 فیسے جو ویکسین ہے وہ پاکستان نے خود خریدی ہے اور باقی جو 9 فیسے تھا وہ چین یا یورپی یونین یا انہوں نے جو گفت کے طور پر دی یہ ہمارے بغزیے دانشور جو بھی پکڑا گیا ہے ایک ادا بندہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پاکستان کو خام خبیج میں رگڑنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ اصل میں آپ دیکھیں کام وہی شروع ہو گیا ہے کہ جس کی امیت ہی ہمارے حضر خارجہ انہوں نے بھی ایک بات کی بڑی ردار ردار کر کے اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے میری گزشتہ ویڈیو میں لاری گینگ کے جو سرغنا تھا سرغنا تھا اس کے بارے میں بات تھی اس جس نے ویڈیو لگا کر آپ کو پتہ کیا کیا تھا پولیس وزیراعظم کا شکریہ ان کی ٹیم کا شکریہ انہوں نے پیغامات سنے ان پر فیصلے دیئے اس کو اب لٹکا دیا گیا جہنم واصل کر دیا گیا اور ایک بڑی امپورنٹ اور آپ کو خبر بتاؤں صدر مملکہ جو ہمارے پاکستانی انہوں نے ابھی آریف علوی ص انہوں نے چوبیس اپریل کو جو ہے ایک فائز عیسیٰ کے فیصلے کو دوبارہ ری ایکٹیو کیا ہے اور موقع فائز عیسیٰ جائداد جہاں وہ اطراف کر چکے ہیں سرینہ عیسیٰ صاحبہ کے جو دو نام تھے وہ اس میں رہ رہی تھی پھر سرینہ عیسیٰ صاحبہ کے جو تین فلیٹ ان ڈیکلیئر تھے یہ ساری وہ باتیں جو جسٹس صاحب مان چکے ہیں پھر سرینہ عیسیٰ صاحبہ کی جو ذریع زمینے ہیں وہ بھی ہیں پھر سرینہ عیسیٰ اور قاضی ف ان ڈیکلیئر فارن اکاؤنٹس بھی ہیں اور پھر یہ کہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ کے منی ٹریل بھی نہیں ہے تو یہ ایک بڑا دلچسپ کھیل شروع ہونے والا دوبارہ اس میں آپ جو ہمارے آریف علوی صاحب ہیں انہوں نے اس کو جب کیس آپ کا اگر غلط جائے اس فیصلہ تو آپ اس کو ری ایکٹیو کروانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں درخواست دی ہیں انہوں نے اب دیکھنا ہی ہے کہ اس پر ہوتا کہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہوگا لیکن میں نے آپ کو خوشخبریاں بھی سن اگر آپ کا کام یہ ہے کہ مجھے کامنٹس کی صورت میں بتائیں اور یہ دیکھیں جو خوشخبریاں جو ہیں بہت ساری چیزیں لوگوں کو لگتا ہے جی نہیں ہو رہی بہت ساری چیزیں بدقسمتی سے ہمیں جو چیز زمین کے نیچے سے جا رہی ہو جیسے تانباہ سونا یا کوئلہ یا اس طرح کی چیزیں یا گیس نکلنی ہو وہ ہمیں نظر نہیں آتی جو چیز ہمیں بڑے بڑے ہاتھیوں کی صورت میں کھڑی کر دی جائے چاہے اس کو چلانے میں جیسے اورنج ٹرین ہے اس اس کی چلانے میں سبسٹی اتنی زیادہ ہے جتنا انہوں کا ٹوٹل بچاروں کا بجٹ نہیں ہوتا تو وہ ہمیں نظر چکے آتی ہے بڑی تو کہتا ہے جی بڑا کام ہو رہا ہے لیکن کام واقعی جنونلی بہت ہو رہا ہے انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو مزید جو آگے میں اپ ڈیٹ کروں گا اور اس پر مزید میں نے اپنے ٹیم کو بھی کہا کہ ویڈیوز مجھے وہ بنابلا کر بھیجے جہاں پر یہ کام ہو رہے تک کہ اپنے جو ہمارے دیکھنے سننے والوں کو نظر آئے کہ جنونلی کام ہو رہا ہے اپنی جو فیڈبیک ہے اپنی آرائے ہے وہ ضرور کومنٹس کی صورت میں دیا کریں اس سے آئیڈیا ہوتا رہتا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کی کیا رہا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ